بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے گولڈ والوں کے لیے ٹریڈنگ کے لیے جو کہ آن لائن ٹریڈنگ میں کمانا چاہتے ہیں امپورٹنٹ ڈے اس لیے ہے کہ آج امپورٹنٹ ڈیٹا ہے سب سے پہلے میں اس سے بتا دوں اس کے بعد ہم تمام باتیں کریں گے یو ایس اے ایڈوانس نون فرم ایمپلائمنٹ چینج ہے یو ایس اے ایمپلائمنٹ کانٹ انڈیکس ہے یو ایس اے شکاگو پی ایم آئی نمبرز ہیں یو ایس اے فیڈرل یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس اے فیڈرل فنڈز ریٹ ہے یو ایس اے ایف او ایم سی سٹیٹمنٹ ہے اور یو ایس اے ایف او ایم سی پریس کانفرنس ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ تمام جو مارکیٹ کے جو اندازے ہیں ان کو غلط کر سکتا ہوتا ہے اس وقت آپ نے اپنے جو استاد ہیں جن گروپس میں ہیں جن سے سیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے ضرور جو ہے وہ پتہ کرنا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے تو ان سے ضرور آپ رابطے میں رہیں تاکہ آپ اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں اپنے کنٹرول میں لا سکیں ادروائز بڑی احتیاط کیجئے گا سمجھ کر کیجئے گا اچھا اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے میرا بھی ایک گروپ ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو ضرور ضرور کیجئے میرا پیٹ گروپ ہے فری گروپ نہیں ہے اور جو لوگ بھی مجھے میسیجز کرتے ہیں میرے بڑ سیپ پر اور کوئی پرابلم ان کی ہوتی ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن جب ٹریڈنگ ٹائم ہوتا ہے دیوریشن ایسی ہوتی ہے جس میں میں مصروف ہوتا ہوں میرے پاس کافی بچے ہیں جو کہ میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں بھی ہیں جو کہ میرے گروپ کے اندر ہیں مجھ سے وہ اپنی ہم گروپ کے حوالے سے اپنے ٹریڈنگ کے حوالے سے ان لوگوں کو کچھ پوچھنا پاس نہ ہوتا ہے تو وہ پہلے ایک ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے مجھ پر احتماط کیا ہوا ہے اور احتماط کو پھر یقیناً میں نے فوریوں کا جواب دینا ہے نئے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ میں جواب دو گھنٹے بعد دوں یا کپی دیر لگ سکتی ہے تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں لیکن جواب انشاءاللہ ضرور ضرور دوں گا سب سے پہلے تو میں نے تھم نیل میں یہ لکھا ہے کہ نقصان نہ کیجئے گا دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے پاس کیا آپ نے بھرا پڑا ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتانا چاہوں گا کہ گولڈ کے بارے میں جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے ہاں وہ جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس سینایریوں کے اندر گولڈ پرچیزنگ کر دیتے ہیں یا سیلنگ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے سیل کر دیا اور وہ بڑھ گیا ہے یا ہم نے بائنگ کر لی ہے تو وہ کم ہو گیا ہے اس طرح کے جو پھر شکایات ہوتی ہیں پھر وہ بھی مت کیا کی رہے دیکھیں حالات کے تحت وہ شخص بھی جو بھی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا تمام لوگ جہاں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ مقلص ہیں تمام ویڈیو میکرز تمام کریئیٹرز آپ کو اگر کوئی معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی حضر امکان ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی اور صحیح معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے ہیں جو کہ ایک آگسی لگا دیتے ہیں اپنے تھم نیل میں ان سے تو خیر بچیں وہ جھوٹ ہوتا ہے اندر آپ کو نکلے گا کچھ بھی نہیں تو خیر جب کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے تو اس کی کچھ ریزننگ دیتا ہے اس کے کچھ وجوہات بتاتا ہے کہ گولڈ اتنا بڑھے گا کیوں بڑھے گا ڈالر کی وجہ سے بڑھے گا پاکستان کی معیشت کی وجہ سے بڑھے گا پاکستان کے حالات کی وجہ سے بڑھے گا الیکشن کی وجہ سے بڑھے گا سیاست کی وجہ سے بڑھے گا پالیشیز کی وجہ سے بڑھے گا وہ تمام چیز آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ بتائے وہ اس میں کہاں تک سچ اور جھوٹ ہے وہ آپ نے بھی تو کرنا ہے نا آپ نے دیکھیں آپ پیسہ آپ کا ہے آپ نے میں نے ابھی آپ کو کہہ دیا کہ گولڈ تین لاکھ پہ جا رہا ہے ابھی آپ نکلیں گے خرید لیں گے نیور کبھی بھی نہیں کریں گے آپ اس لیے نہیں خریدیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ انکل جو بتا رہے ہیں اس کو ہم درہ خود بھی تو ایسیس کریں کیا خیال ہے تو ایسیسمنٹ آپ کی بھی تو ہونی چاہیے دماغ آپ کا بھی ہونا چاہیے پیسہ آپ کا تو پیسہ آپ کا ہے تو دماغ بھی آپ کا ہونا چاہیے ہاں دماغ کے لیے ساتھ ساتھ ایک مشورہ آپ کو ویڈیو سے مل جاتا ہے تو اگر اس مشورے کو آپ نے فالو کرنا ہے تو اپنا دماغ استعمال کر کے ہی فالو کیجئے اب آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف سگنلز میں سارا دن دیتا ہوں پورا دن میں اپنے ورٹس ایپ گروپ میں ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں سوائے جب میرا موبائل تھک جائے اس کو کچھ فیڈ کی ضرورت ہو فوڈ کی ضرورت ہو یعنی کہ چارجنگ کی ضرورت ہو اس کے علاوہ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان کو سارا کچھ جو ہے وہ گھائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں آپ کو بھی میں صبح جو گھائٹ کرتا ہوں وہ دراصل بہت صحیح ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر بھی عمل کر کے آپ کافی حد تک بہتر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں سیکھنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے بھی چلے جاتے ہیں نقصان سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے اگر آپ نقصان ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور اس نقصان سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک گریڈ اوپر آگئے ہیں لیکن کچھ لوگ نقصان کے بعد اس کو کور کرنے کے لیے مزید غلطیاں کرتے رہتے ہیں جو کہ ان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں اب بھی جو گولڈ چل رہا ہے روے کا ریٹ ہے دو لاک انیس آزار چھے سو ساٹھ روپے بائنگ دو لاک بیس آزار چار سو ساٹھ روپے سیلنگ پیس دو لاک انیس آزار چھے سو ساٹھ روپے بائنگ دو لاک بائیس آزار چار سو ستہ روپے بائنگ سیلنگ سوری اور جو چاندی ہے وہ پچیس سو روپے میں بائنگ پچیس سو پچاس روپے میں سیلنگ اب کہاں پہ گولڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف تو دیکھیں کچھ سیناریوز ہیں گولڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا ڈالر جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر اگر ویک ہوگا پاکستان کے اندر اور پاکستانی روپے تگڑا ہوگا تو پھر یقینا گولڈ نیچے کی طرف جائے گا پاکستانی روپے کے تگڑے ہونے کی کوئی یہاں سے تو امید نہیں نصر آ رہی دیکھیں سچ بات کرنی چاہیے پانچ دس پیسے کا فرق سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن کنٹینیوز لی اب جو روپیا ہے وہ تگڑا نہیں ہو رہا وہ طاقتور نہیں ہو رہا ڈالر نیچے نہیں گر رہا اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ طاقتور ہوگا تو گولڈ نیچے جائے گا یہ ذرا تھوڑا سا ممکن نہیں ہے لہذا گولڈ یہیں کہیں رہے گا لیکن جنہوں نے گولڈ خریدنا ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار کے درمیان خریدیں جنہوں نے تھوڑی تزار میں خریدنا ہے ابھی آگئے ہم چاندی پر بھی تو یہی چیز آپ کو چاندی کے لیے بھی بتاؤں گا اب ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ میں کمانا بڑا آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے یہ آپ نے بائنگ لی یہ وہ اوپر چلا گیا یہاں پہ آپ ایکزٹ ہو گئے یہ اتنے ڈالر آپ کی اکمان میں جمع ہو گئے this is very simple and very easy کرنے میں اور کہنے میں بہت فرق ہے یہ کرنے میں آپ کا پورا دن دو چار پانچ چھ دس ڈالر کمانے میں پورا دن لگ جاتا ہے اس دو چار پانچ چھ ڈالر کمانے میں آپ کے پچاس ڈالر ضائع بھی ہو سکتے ہیں یہ باتیں آپ کو شاید سمجھانے والا کوئی نہیں ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہت سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے کس جگہ پہ کیا کیا جائے کل ہم نے جو دو تین ٹریڈز میں ہم نے آئل میں بھی اور ہم نے گولڈ میں بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ اپنے ہمارے ذہنوں میں جو چیز ڈالتا ہے اس اکورڈنگلی ہو جاتی ہے اور پھر ہم جو ہیں وہ بڑے جمپیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی واہ جی واہ ہم نے کمال کر دیا ہم نے کمال نہیں کیا ہوتا جسٹ ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی اقل استعمال کی ہوتی ہے اپنا جو تجربہ ہے وہ استعمال کیا ہوتا ہے دو ہزار تیتیس پہ اس وقت مارکٹ چل رہی ہے دو ہزار اٹھتیس ہائی لگایا ہے دو ہزار بتیس اس کا لوگ ہے ٹھیک ہے ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے گروپ میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یہ آپ کی مرضی ہے یہ کوئی ٹپ یا آپ یہ کہہ دیں یہ آپ کو ایک حوصلہ دینے والی بات ہے کہ یہاں سے چھوٹی موٹی بائنگ لے لیجے بہت چھوٹی سی بائنگ لے لیجے اور اپنا پانچ سات ڈالر نکال لیجے لیکن آج کے دن جو ہمارا مکمل جو پروگرام ہے وہ ہے سیلنگ میں نظر یہ آپ کو بلش ہی آرہا ہے لیکن اس کا بھی نکال دیں تو علش نظر آرہا ہے یعنی ہمیں علو بنا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوپر کی طرف جائے تو ہم نے اس کو یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جب ہائی آ جائے گا تو اب ہم لیں گے سیلنگ تو ہمیں فائدہ ہوگا یہی ایک بات ہے لیکن کس لیول پہ تو میں اس کو 53 to 56 کی درمیان اس کو سیلنگ میں لوں گا ورنہ نہیں کوئی بات نہیں آپ ڈریڈ لیس ڈے بھی کر سکتے ہیں چاندی جو ہے اچھا آپ نیچے کہاں تک جا سکتا ہے تو وہی لیول ہے 2012 2002 اچھا اور ویسے آپ 10 اور 2000 کریں راؤن فگر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہم لیول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پن پوائنٹ کر دیا بھائی یہی آئے گا تو آئے گا یہ اس کے قریب قریب کا معاملہ ہوتا ہے بھائی میں اتنا وہ آپ سمجھیں کہ انکل اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ آپ کو بالکل exactly وہی جگہ بتا دیں گے نہیں دو ڈالر اوپر دو ڈالر نیچے اس کا مارجن دیا کریں ہر ایک کو دیا کریں مجھے نہیں ہر ایک کو دیا کریں کوئی بھی شخص اتنا ایکوریٹ نہیں ہو سکتا مارکیٹ ہے مارکیٹ میں ہزاروں لاکھوں لوگ انوالو ہیں اور ان کی ذرا سی ذرا سا والیوم بائنگ کا بڑھ جاتا ہے تو کدھر سے کدھر بات نکل جاتی ہے اب آتے ہیں ہم سلور کی طرف تو 23.03 پہ چل رہا ہے بڑا پیارا لیول ہے یہ اگر یہاں سے سوری 23.20 پہ یہ اس کا ہائی لگا ہے 23.02 اس کا ابھی لوگ پہ ہی یہ چل رہا ہے اگر اس سے لوگ جاتا ہے تو چھوٹی مٹی آپ پائنگ لے سکتے ہیں اور 23.30 تک یہ آتا ہے 23.50 سے 30 کے درمیان تو آپ اس کے اندر بھی سیلنگ ہی پکڑیے گا اب آتے ہیں ہم آئل کی طرف تو 77.59 پہ ہے 78.80 اور 60 کے درمیان ہم اس میں سیلنگ لیں گے یہ آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ اس طرح دیکھیں ٹریڈ لینا ہی سب سے بڑا کمال لیکن اس سے بھی بڑا کمال کس جگہ پہ لینا ہے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو صبر والا بنائیں اپنے آپ میں ایک ایسی طاقت پیدا کریں کہ آپ رکھ سکیں میں ابھی گروپ میں ہوں گروپ ایک چلا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ذرا سا ہم نے سیلنگ بول دی تو لوگوں نے وہیں سے سیلنگ ڈال دی یار تو یہ چیزیں غلط ہیں لیول کو اچیو کرنے کی کوشش کیا کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ